السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک بخاری شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر ہے اکہتر سو یہ مشاجرات صحابہ کو سمجھنے کے لیے بہت ہی اہم حدیث ہے کہ اس میں آپس میں جو بھی جنگیں ہوئی اس میں علی رضی اللہ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کیا ڈیوٹی عطا کی گئی تھی اور بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے تو یہ بہت ہی کلئر ہو جائے گا اس حدیث کو پڑھنے کے بعد بہت سارا کونسپٹ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں تو یہ حدیث ہے حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا یحیٰ بن آدم حدثنا ابو بکر بن عیاش حدثنا ابو حسین حدثنا ابو مریم عبداللہ بن زیاد الاسدی یہاں تک امام بخاری نے سند پیش کی ہے امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن محمد نے یہ حدیث بیان کی اور عبداللہ بن محمد نے کہا کہ مجھ سے یحیٰ بن آدم نے حدیث بیان کی ہے یہ والی حدیث یحیٰ بن آدم نے کہا کہ مجھے ابو بکر بن عیاش نے یہ حدیث بیان کی اور ابو بکر بن عیاش نے کہا کہ مجھے ابو حسین نے یہ حدیث بیان کی اور ابو حسین نے کہا کہ مجھے ابو مریم عبداللہ بن زیاد الاسدی نے یہ حدیث بیان کی ہے تو اس حدیث کے اصل راوی کون ہے ابو مریم عبداللہ بن زیاد الاسدی تو یہ ابو مریم ان کی کنیت ہے اور عبداللہ بن زیاد الاسدی یہ ان کا نام ہے تو انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے بہت ہی دلچسپ ہے قال انہوں نے کہا لما سارا تلحت و الزبیر و عائشتو الالبسرہ جب تلہا رضی اللہ عنہ زبیر رضی اللہ عنہ و عائشہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں عائش مبشرہ میں سے ہیں تلہا اور زبیر رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ امہات المومنین میں سے ہیں تو یہ تینوں جب بسرہ کے طرف چلیں تو بعاص علی عمار بن یاسر و حسن بن علی تو علی رضی اللہ عنہ جو چوتھے خلیفہ راشد تھے انہوں نے عمار بن یاسر اور حسن بن علی یعنی اپنے بیٹے کو بھیجا اب کہاں بھیجا فَقَدِمَ عَلَيْنَا الْكُفَةِ تو وہ دونوں آئے ہمارے پاس کفا میں تو یہ ابو مریم عبداللہ بن زیادہ الصدی جو تھے یہ کوفا کے رہنے والے تھے تو وہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دونوں آئے کیونکہ ان دونوں کو خلیفہ برحق نے بھیجا تھا فَسَعِدَ الْمِمْبَرِ تو دونوں ممبر پر چڑھے یعنی مجمعج لگا تو دونوں ممبر پر چڑھے لیکن یہاں پہ دیکھئے فضیلت کا مرتبت فَقَانَ الْحَسَن بِنْ عَلِي فَوْقَ الْمِمْبَرِ فِي عَلَا تو حسن بن علی تھے اوپر والے ممبر پر جو سب سے اوپر ہے وَقَامَ عَمَّارَ أَسْفَلَ مِنْ حَسَن اور عمَّارَ کھڑے ہوئے حسن سے نیچے تو وہ سمجھے کہ ممبر تین یا چار پانچ سیڑھی کی جتنے بھی ہے تو اس کے سب سے ٹاپ پر وہ جا کے بیٹھے اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے ممبر کے سب سے نیچے والے پر اور یہ سمجھے کہ عمار بن یاسر کے جہاں عمر اس وقت کم سے کم سیونٹی پلس رہی ہوگی فَاشْتَمَعْنَا فَاشْتَمَعْنَا اِلَيْهِ تاہم لوگ ان کے پاس جمع ہوئے فَسَمِعْتُ عَمَّار تو میں نے سنا عمار کو یقول کہتے ہوئے انہوں نے تقریر کی تو بہت مختصر جامع اِنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَارَتِ الْبَسْرَةِ کہ بے شک آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بسرہ کے طرف روانہ ہو چکی ہے وَاللَّهِ اور اللہ کی قسم اِنَّهَا لَزَّوْجَةُ نَبِيُّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی قسم وہ تمہارے نبی کی بیوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَ دُّنْيَا مِنْ بھی اور آخرت مِنْ بھی یعنی اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَعَالَى ابتلاکم لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تم لوگوں کو ابتلاک کیا ہے آزمایا ہے امتحان لیا ہے لِيَعْلَمَئِيَّاهُ تُطِعُونَ امْحِيَا کہ تم لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا ان کی اطاعت کرتے ہو یعنی آئیشہ رضی اللہ عنہ کی تو یہ آپ دیکھئے کہ امار بن یاسر رضی اللہ عنہ یہ سینئر صحابی میں سے ہیں ٹاپ موس صحابی میں سے ہیں اللہ تعالی نے ان کی زبان کو شیطان سے محفوظ کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے برکت کے سلے میں تو ان کی اپنی رائی یہ تھی کہ بڑی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں تو اس میں صحابہ کرام کے آزمائش ہوئی کہ ایک طرح آئیشہ رضی اللہ عنہ ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت طلح رضی اللہ عنہ لیکن ایک طرف خلیفہ برحق ہیں اور خلیفہ برحق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تم لوگ بہت سارے اختلافات دیکھو گے تو تم لوگوں پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑ لینا اور میرے خلوفہ راشدین کے سنت کو پکڑ لینا تو رسول کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے تو اس لحاظ سے یہ اپینین تھے کہ ان کی حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی اور انہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ افسوس امار تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی وَيْحَ مَارْ تَقْتُ لَكَ الْفِعَةُ الْبَاغِيَةِ تم اسے جنت کی طرف بلاؤ گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلائی گی تو اس لحاظ سے یہ حدیث ہے ایک ہتر سو نمبر کی حدیث تو میں سوچا آپ سے شیئر کروں امید ہے کہ آپ مستفید ہوئے ہوں گے